کانسٹر کراچی میں پاکستان اور بھارت کے نوجوان فلمسازوں کی تیار کردہ شارٹ فلمس کے پریمیر کے تقریب ہوئی جس سے خطاب مارک سٹو کا کہنا تھا کہ پاکستانی اور بھارتی عوام کا کلچہ اور زبان ملتے ہیں دونوں ممالک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں امریکی کانسٹر کراچی نے دونوں ممالک کو قریب رانے کی کوشش کی ہے معروف اداکار جاوے شیخ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے نوجوان فلمسازوں کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے جو دونوں ممالک کے لیے اچھے تعلقات کا بھی آغاز ہے میں سمجھتا ہوں یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے دونوں ملکوں کے جو یوت ہیں ان کی شارٹ فرنز جو ہیں وہ دکھائی جاری ہے اور ان کو ملایا جا رہا ہے اور وہ آپس میں ملیں گے اپنے ذہنوں کو سامنے رکھیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا ان کے ذہن میں کیا اور at the end of the day میرا خیال ہے کہ بہت اچھی چیز لکھل کے آئے گی اور یہ شروعات بہت اچھی ہے صدر پاکسان آرٹ کانسل احمد شاہ نے کہا کہ موڈی کی پیدا کرتا ہے حالات سے خطے کے امن کو شدید خطرار لاک ہے میں تو بہت اچھے حوالے سے دیکھتا ہوں امن کی جو بھی کاوش ہے دنیا بھر میں جو بھی کرتا ہے میں تو اس کو پوزیٹیوی اس لیے دیکھتا ہوں کہ دونوں طرف کے نوجوان اور یہ جو اس کا میں ٹائٹل دیکھ رہا ہوں ابھی فلم تو دیکھیں نہیں کتنے دور کتنے پاس اس سے بھی میں سمجھ دوں اگر یہ ایک ایفٹ ہے قریب لانے کی کیونکہ نوجوانوں نے لیڈ کرنا ہے تو یہ امریکن کانسلیٹ کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ امن کے لیے اگر ایک کوشش کر رہا ہے تو سیڈز آف پیس نامی غیر منافع وشتنظیم کے ذریعے تمام سیریز میں دونوں ممالک کے بیالی فلمسازوں نے مشترکہ طور پر مقصد دورانیے کی آٹھ فلمیں بنائی ہیں جن کی رہنوائی نیشنل ایک ایک ایڈمی اوارڈ وننگ ساؤت ایشین اور امریکن فلمسازوں نے کی ہے پریمیر کے تقریب ممبئی اور کراچی کے امریکی کون سخانوں میں مشترکہ طور پر بھی بھارتی نوجوان فلمسازوں نے آن لین شرکت جبکہ پاکستانی نوجوان فلمسازوں نے بھی اظہار خیال کیا تقریب میں نانی نام کی شارٹ فلم بھی دکھائی گئی کیمرمین شجاریزیو کے ساتھ جعوید اسکر